بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ میراج میں بیعت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہائید ہی عالی اور زبردست خوشبو آنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا کہ فیرون کی بیٹی کی باندی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاتہ فیرون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فیرون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقا کنگی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل آیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے رب تو میرے باپ فیرون ہی ہیں تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ سخت غزب ناک ہوا اور اسی وقت سے برسرے دربار بلوا بیچا اور کہا کیا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راک ہو گئے پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیرون کی اس پاہیوں نے اسے گسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے باعواز بلند کہا اما جان افسوس نہ کر اما جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ